امداز میں بیٹھیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے سبحان اللہ جب صالحین کہتے ہیں جو نیک بندے ہیں اللہ کے ولی تو جب اللہ کے ولیوں کے اللہ کے مقرب بندوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو پھر جو ساری کائنات کے سردار ہیں ہمارے اور آپ کے آقا ان کا ذکر ہوگا تو کتنی رحمتیں نازی ہوں گے آئیے پر پہلے دلوش شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکہ رسول اللہ سریاں گاؤں کے بازاؤں زندہ دل خوششقیدہ مسلمان اور ہمارے تمام برادران وطن جن کی عقیدتیں جن کی محبتیں جن کا اخلاص جن کی کوششیں ہمارے سامنے اس شکل میں عرص مقدس کی استقریب کو پیش لیا ہے ہم ان سب کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں سردس حضرت حافظ وقاری اختر رضا صاحب جو آپ کی مسجد کے خطیبوں امام ہیں عمر کم ہے لیکن جذبہ بہت عظیم ہے بلند ہے اللہ ان کے عمروں میں جذبے میں ایمان وحقیدے میں بے پناہ برکت عطا فرمائے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تمام بڑے لوگ بڑے لوگ ضعیف لوگ جمان بچے اللہ سب کی حاضری قبول کریں اور سب کی دلوں میں جو نیک ارادی ہوں اللہ اس ارادی کی تکمیل فرمائے مجھ سے پیشتر آپ نے ایران سمات کیا ہے کہ کون کون لوگ آپ کے جلسے میں آئے ہیں کون نات پڑھنے کے لیے آیا ہے کون خطاب کرنے کے لیے آیا ہے آپ نے سب کے نام کا اعلان سنا ہے ہمارے مخلص مخلص العلماء حضرت علماء نوشات صاحب طلعہ موجود ہیں قریب سلیم صاحب طلعہ شپربی کی موجودگی ہے جن کی نات خانی آج سے نہیں زمانے سے ہمارے بچوں کو عشق رسول کے ساتھے میں ڈھالتی ہے تشریف فرما ہے اللہ تعالی فضل فرمائے آپ پر دگر ہمارے تمام حباب جن کی حاضری ہے انشاءاللہ بڑی دیر بے اور دگر جو لوگ آپ کی مہمان ہیں وہ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ تبارک بارک 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 میں حریصہ بے دوشیر پڑھنے کے جانتے ہوں گا بغیر کسی تنہید کے حضرت حافظ وقاری عاقل صاحب حریصہ حریصہ کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا ذرا مل کے ایک بار سبحان اللہ کہہ رہی آخری مصر آپ کو سننا انشاءاللہ آپ ہم موہ صاحب آپی جی امام صاحب نقیب صاحب شاعر صاحب خطیب صاحب آپ آپ کے بچے آپ کے ماں باپ آپ کا گھر آپ کا کھیت آپ کا کھلیان آپ کا بینگ بائلنس دنیا اور یہ دنیا کی تمام چیزیں سمندر جنگر سہرہ پہاہ جنت فرشتے تمام انبیاء اولیاء سب یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے پیدا ہوئے سبحان اللہ ایک مسرام پڑھتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شئے کا بھی ایک سایا نہ ہوتا نہ یہ اور شکر سی نہ یہ چاند تارے شب و روز کہ یہ نہ ہوتے نہ سارے نہ جنوں بشر اور نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوروں کے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یاقوب یونس نہ یوسف سلیخہ نہ ملک و حکومت نہ سلطان ہوتے نہ ہوتا محلہ نہ دربان ہوتے نہ ملتی کسی کو کبھی زندگانی ہوا یہ نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی نہ عرش پلک اور نہ خاکی نہ نوری زمانے کا کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری آپ ہمارا مو دے کریں سبحان اللہ نہیں کہیں اگر زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں سبحان اللہ اجاز امد اگر اپنی تعریف کے لیے کہیں تو چھپ کاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ یہ میرا عقیدہ میرا ایمان میرا یقین کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا کسی شیئے کا بھی ایک سایا نہ نہ جن و بشر اور نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوروں کے قصے نہ نا آدم نہ نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخ نہ ملک حکومت نہ سلطان ہوتے نہ محل نہ دربان ہوتے نہ ملتی کسی کو کبھی زندگ آنی ہوای نہ ہوتی نہ ہوتا یہ پانی نہ عرش فلک اور نہ خاکی نہ نوری زمانے کا کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری کسی چیز کا ایک سایا نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا کسی چیز کا ایک سایا نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا فرہ کہلے میرے ساتھ جو رب نے محمد زور سے جو رب نے محمد یہی ہمارا اقان ہے ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے اس لئے ہم کہتے ہیں ظلمت قدعے دل کو پرانوار کریں گے ہر ساس پہ ذکر شہ عبرار کریں گے اس پار کریں گے کبھی اس پار کریں گے ہم تذکر احمد مختار کریں گے اور ایمان تھا ایمان ہے ایمان ہمارا ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے ایمان تھا ایمان ہے ایمان ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے ہم نات پڑھتے ہیں یہ نات پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا سکر کرتے ہیں دھوم ان کی نات خانی کی مچاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نات خانی موت بھی ہم سے چھوڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ سے قبل حافظ قاری حضرت امیر اللہ صاحب سیوانی تشیف لارہ چند شیر پیش کریں گے اس کے بعد قاری صاحب انشاءاللہ قاری اختر مزفد بری اور پھر حضرت اللہ مفتی اسغر علی صاحب اللہ قصی میں خطاب ہوگا ایک بار پورا مجموع میرے ساتھ نعرہ لگا لگا مسلک عالی حضرت ناشریف سنیے کہ فدائے خاکے گیارے خبیب بیٹے ہیں خدا کا فضل ہے سب خوش نصیب بیٹے ہیں سناؤ نغم سرکار اس طرح پیارے لگے کے غارے حرا کے قریب بیٹے ہیں نسبت کے چراغوں میں اگر تیل نہیں ہے ایک آدمی کہہ دی سبحان اللہ نسبت کے چراغوں میں اگر تیل نہیں ہے سمجھو کے اجالوں کا کوئی بیل نہیں ہے آجاؤ کبھی اڑ کے مدینے کے کبوتر آشک کی حویلی ہے کوئی جیل نہیں ہے آجاؤ کبھی اڑ کے مدینے کے کبوتر آشک کی حویلی ہے کوئی جیل نہیں ہے اور اجمیر سے تیبا کا سفر چند منٹ میں ایسی تو زمانے میں کہیں ریل نہیں ہے اجمیر سے تیبا کا سفر چند منٹ میں ایسی تو زمانے میں کہیں ریل نہیں ہے میں غوث کے ٹاور میں رہا کرتا ہوں ہر دم اس واسطے نٹ ورک میرا فیل نہیں ہے ماشاءاللہ بڑے سلیقے سے آپ بیٹھ کر چند لوگ کوئی ضرور نہیں بڑا بڑا ہو لوگوں کا جمع غفیر ہو اس کے بعد جلسے ہوئی ایسا نہیں آپ کیسے ششتہ شائستہ سنجیدہ لوگ لقیدہ کے اخلاص کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ کا اور آپ کے عاشقوں کا ذکر سنتے ہیں کرتے ہیں ہم اس کو بڑے سے بڑے مجمع پہ بھاری تصور کر اخلاص اور محبت شرط ہے حضور مولا یا قائی جناب انجانی پیر بابا کی اس عظیم عرص کے تقریب میں آپ تشریف فرمائے اللہ ہم سب کی حاضری قبول کر ہمارے سامنے شاہنشاہ ترنم حضرت قاری سلیم صلی اللہ نابی 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 تشریف فرمائے نا سنیں گے یہ جب پڑھتے ہیں آپ کے سامنے ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں یہ جملہ کہتے ہیں وہ جملہ دل کو لگتا ہے قاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں آئے آئے سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور یہ سوچ کر کہ یہ جن کی ناب پڑھ رہے ہیں پڑھنے والا ہمیں دیکھیں نہ دیکھ رہے ہیں لیکن جن کی ناب پڑھی جا رہی ہیں مدینہ سے ہمیں دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اس لئے شاہر نے کہا قاری صاحب ادھیرے میں بھی اہل دل اجالہ دیکھ لیتے ہیں چب آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھ لیتے ہیں اور ضرورت کیا ہے آقا کو کہیں بھی آنے جانے کی مدینہ ہی میں رہ کے ساری دنیا دیکھ لیتے ہیں آئیے محبت اور احترام کے ساتھ اس عظیم سنہ خان اس عظیم شاعر کا استقبال کریں جس کو شاہ ترنم شاہ اسلام پیکر اخلاص محبت قاری قرآن حضرت قاری سلیم 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 نبی چھبری بھی کہا جاتا آج کی سزیم جلسی کی ستارت مخلص العلوان آہر رسوی یاد فیدائی سرکار تاج شریع قوم کے پیچ رہ کر قوم کو علا حضرت کے مسئلہ کو مشرب کے ساچے میں ڈھالنے والی ذات سلی کلیوں اور بدعقیدوں کے ریڑ کی ہٹی میں سرد لہر دوڑا دینے والی ذات حضرت اللہ شکیل مصد رزوی جن کے رگوں میں دووتا ہوا لہو کہ قطرہ آل حضرت کے عشق میں ملکل نگا ہوا ہے سرکار کان کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ کس میں ہمت ہے چلے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ پیاس کی شدت کا جن کو کوئی اندازہ نہیں وہ بھلا کیا چل سکیں گے کربلا کے ساتھ ساتھ جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف تو ناک پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ جب نبی کا حکم ہوگا آؤ جنت کی طرف تو ناک پڑھتے جائیں گے احمد رضا کے ساتھ ساتھ یہ حمزہ بابو حمزہ نیٹور گپال گنج کے ساتھ یہ بھی حاضر ہیں آپ کے بیچ آپ کے پرگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اپنے یوٹیوب چینل کے کر سکتے ہیں کاری صاحب پڑھیں کیسا لگا آئیں اچھا لگا چیرے پر مسکورہ لائی ہم لوگ سے زیادہ تھکے ہوئے آپ لگ رہے تھے انرجی لگ رہی تھی آواز کھینچ رہی تھی محنت ان کو لگ رہی تھی محنت ہم لوگ بیٹھ کے سن رہ تھے ہم رہے شائش تگی رہے آپ کا چہرہ کھلا ہوا رہے بلکل ایک آدمی اپنے بوجھ سر پہ بوجھ لے چل آگیا اور اس کے پیچھے ایک آدمی خالی ہاتھ ہاتھ ہوئے چل لگ جس کے سر پہ بوجھ تھا اس نے پوچھا بھائی تم کیوں ہاتھ رہے رہے کہ کہ آپ ایک ٹائم میں ایک کام کر سکتے ہیں تو آپ بوجھ دھو رہے تو بوجھ دھو ہم آپ کے پیچھے ہاپتے ہاپتے چل رہے آپ تھکیں آپ کا چیرہ دیکھ کر ہمارے شورہ کا ہمارے علماء شکیل حمد صلی اللہ رضوی سبحان اللہ یہ جس حال میں رہتے ہیں آلہ حضرت کے مسئلہ کو مشرب کا ڈنکہ بجاتے ہاں حالات چاہے جیسے ہو مخالفت چاہے جتنی ہو سامنے والا مخالف چاہے جتنا شٹرون ہو لیکن آپ اس کو نہیں دیکھتے بریلی کے تاجدار کو دیکھتے ہیں اللہ سرکار تاجد شریعہ کا فیضان آپ کے سروں پر جاری وہ ساری فرمائے چند مصر صرف حضرت کے حوال ہے کہ ہمیں عشق درس جس نے دیا ہے خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی آتا ہے جو احمد رضا آلہ حضرت بنا ہے وہ تقوی میں فتوی میں سب سے جدہ ہے رضا میرے آقا کا ایک مجزہ ہے کرے کوئی آقا کی تعریف ایسے رضا نے بیان کی ہے توصیف جیسے بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے وہ یو ہی نہیں آلہ حضرت بنا ہے ارے منکروں اس کا میار دیکھو فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا وہ سید خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا وہ عزمت بیا سعداد کی جانتا تھا دلوں میں محمد کی علفت بسایا اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا رضا سے محبت ہم عاشقوں کو اسی نے سہارا دیا سنیوں کو رضا سے محبت ہم عاشقوں کو اسی نے سہارا دیا سنیوں کو رضا حل سنت کی بنیاد تھہرا جو اس سے چلے سمجھو برباد تھہرا بغیرہ بودانہ بھی رہلے گا سنی رضا کے لیے چاند دے دے گا سنی ہم ہے اس رضا کے رضا ہے ہمارا لگے گا یوہی آلہ حضرت کا نعرہ اور میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے دریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے یہ سارے مفتی حوالے کو ڈھوڑتے ہیں مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے مگر میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے ہاتھوں کو گھٹا کے کہ تیبہ چہرہ عاشق کا غازہ ہو گیا مصطفیٰ کی نات ایمان تازہ ہو گیا یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ آپ کی محنت کا مسئلہ دوست و حل ہو گیا نات خانی ہو گئی جلسہ مکمل ہو گیا محنت سے بہت اچھے نات اڈھونے پڑی ہیں اللہ تعالی آپ پر کرم فرمائے حضور سرکار گلزار ملک کا فیضان آپ کے سروں پر ہے حضور تاج سنہ توصیف ملک کا فیضان آپ کے سروں پر ہے بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہیں آپ یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف میں آپ کو عمرہ کرنے کا شرف حاصل ہو آئے کہ دیجئے سبحان اللہ دیکھئے عام دنوں میں بیٹھے ہیں عام دنوں میں آپ کو اللہ توفیق دے ہم کو دے جس کو دے لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان سبحان اللہ یہ حاجی سا قبلہ ہے مفتی سا قبلہ ماشاء اللہ آپ نے حج بھی کیا اور حج کے بعد تقریبا میرے علم کے مطابق دو بار عمرہ بھی کیا سبحان اللہ پیسہ ہے دولت ہے لیکن آدمی سوچتا ہے کہ بیٹی کے شادی ہو جائی لئی کہ بیع ہو جائی تو موقع نکالی اتنی دولت ہو کہ اللہ حج بیت اللہ کا شرف عطا کرے تو سبحان اللہ اور نہیں تو کم سے کم عمرہ تو ضرور کر لیجی آپ یہ اندازہ کریں گے یہ میرا اقان وجدان کہتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی آپ کی دولت میں بے پناہ اضافہ خرما دیا انشاءاللہ تو اللہ کرم فرمائے یہ ہمارے ممبر پر جتنے لوگ ہیں یہ ہماری پوجی ہیں ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں شایر اسلام حضرت مظفر کمال صاحب حضرت حافظ وقاری اکرم صاحب جو امام ہیں بنیہ پور جامع مسجد کے حضرت حافظ وقاری آقل صاحب قبلہ جامعہ نعمت طولہ آپ تشریف فرما ہیں آپ کے خطیب امام حضرت حافظ وقاری اختر رضا صاحب ہیں حضرت مولانا نوشات صاحب قبلہ ہیں جناب نئیم الدین چھپروی ہیں ممبر پر حضرت قاری صلیم صاحب قبلہ چھپروی ہیں حضرت حافظ امیر اللہ صاحب ہیں ممبر پر تشریف فرما ہے بنفس نفیس موجود ہیں انشاءاللہ پھر ہم سر دس مبلغ اہل سنت مبلغ اسلام خطیب الہن مناظر اہل سنت حافظ حدیث کسیرہ حضرت علماء الحاج مفتی اسغر علی بسمائی صاحب قبلہ جامعہ تیغیہ نگرہ چھپرہ کا خطاب سننے جا رہے ہیں بہت خطیب ہیں اندوستان میں بہت مقرر ہیں لیکن آپ کی جو انفرادیت ہے بولنے کا جو انداز ہے چار چار گھنٹا بولتے رہے تو نہ بولنے والا تھتہ ہے نہ سنتے والا تھتہ ہے سبحان وہ انداز ہے آپ کا وہ شائشتگی سے بولتے ہیں آرام سے گفتگو کرتے ہیں دیرے دیرے بولتے ہیں لیکن بات آپ کی کانوں کے راستے دلوں تک پہنچتی ہے سبحان ایک جگہ ہے سیوان میں سیوان سے سٹے پچرکھی پچرکھی سے سٹے گاؤ ہیں شاہ تکیہ جانتے ہوں گے آپ بڑا گاؤ ہیں بڑی بستی ہے وہ کا ہر ایک شخص وہ کے لوگ چاہے چھوٹی محفل ہو چاہے بڑی محفل ہو کئی سالوں سے اگر کوئی خطیب آئے گا کوئی تخریر کرے گا گھنٹو بیٹھ کے لوگ آپ کو تقیی سنتے ہم کو لگتا ہے کہ اس بستی میں آپ کی کم سے کم بیس پچیس تخریر ہو چکی ہوگی اللہ کانوں سے یہ سر کے کانوں کے ساتھ ساتھ دل کے کانوں سے سننا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو سبحان اللہ اگر غلط ہے تو اس سے ہم باز آئیں گے انشاءاللہ یہ لوگ آج ان کا عرص کیوں منائے جا رہا ہے اس لیے کہ وہی کام کیا جس سے اللہ راضی ہوں ہوں اس کام سے بچے رہے جس سے اللہ اور اس رسول نراز ہوں جو اللہ نے حکم دیا وہی کام کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے آئیے انشاءاللہ پھر ہم خطاب کے بعد تقریر سنیں گے پھر حضرت اللہ مرشد صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا آئیے نعرہ لگائیے اور حضرت الحاج مسلک اعلیٰ حضرت عرص مقدس حضرت علماء علیہ صاحب بسمائی صاحب اللہ تشیف گار رہے ہیں ہر آنے والا کل ہے حدیث رسول میں ہر مسئلے کا حل ہے حدیث رسول میں یہ تیری بات تھوڑی ہے کل کچھ تھی آش کچھ جو کچھ ہے وہ اٹل ہے حدیث رسول موسیقی